ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیوس اردو کلاس ٹین سبق نمبر 29 ماس میڈیا کی اہمیت سب سے پہلے ماس میڈیا کے بارے میں پڑھ لیں گے پھر اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے دیکھئے ماس میڈیا کیا ہے ماس میڈیا سے مراد جس میں ہم ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا ہے اور لوگوں تک ہماری بات پوری طرح سے پہنچ جائے یہ کیسا طریقہ ہے جس سے بہت سے لوگوں تک اپنی بات بہت ساری پہنچا ہی جا سکتی ہے جیسے میں آپ تک یہ ویڈیو بنا کے پہنچا رہا ہوں تو ایک وقت میں آپ تک سب لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو یہ ماس میڈیا ماس میڈیا دو لفظوں ہیں ماس اور میڈیا سے ملکر بنایا ماس کے معنی عوام ہے اور میڈیا مطلب ذرائع ہوئی ذرائع وہ ہے جس کی توسط سے عوام سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جیسے یوٹیوب آپ سے تعلق ہو رہا ہے ہمارا اس کے ذریعے اس طرح ماس میڈیا اس ذرائع کو دے جس سے ایک ہی وقت میں لگتا ہے بہت سارے لوگ اپنی بات خیالات پیغامات احساسات معلومات بھیجی جاتے ہیں ماس میڈیا کی بنیادی اہمیت کمیونکیشن سے مطلب کمیونکیشن مطلب ہوتا ہے تعلق اب دیکھیں ماس میڈیا کے بارے میں یہ تو ساری باتیں آپ نے سن لی اب نیا پہ ماس میڈیا کی اہمیت پہ آ جاتے ہیں کہ ماس میڈیا کی اہم رول ہے موجودہ دور میں ماس میڈیا عوام کا تعلق ملازم ملازم ہو گیا دنیا بھر کی معلومات خبریں اور سب کچھ ہم سنتے بولتے استعمال کرتے ہیں وہ ماس میڈیا کے ذریعے ہیں ماس میڈیا کی قسمیں کتنی ہیں ماس میڈیا کی بہت سی شکلیں ہیں چند اور اہم رائٹ ہو چکی ہیں سب سے پہلے ہے پرنٹ میڈیا اغبار کتاب رسالے پوسٹر ہورڈنگ پمپلیٹ وغیرہ یہ سب پرنٹ میڈیا کا ہے کاغس کی ایزادنے چھپائے گی شروعات گیاروی صدی میں چین میں ہوئی پھر اس کے بعد اسی طرح آگے چلتے رہے آگے چلتے جائیے پڑھ لیے پھر ہے وہاں الیکٹرونک میڈیا جیسے فلم ٹی وی ریڈیو ٹیلی ویزن انٹرنیٹ ای میل وغیرہ یوٹیوب یہ سب جو ہے عوامی ترسیل کا انصار جدید ٹیکنولوجی پہ ایزاد پر ہے اس سے انسانی زندگی میں انخلاب برپا ہوگیا زندگی معلومات رہنسین روز مر رہا آپ سی دار آدھتے بدل گئے ایزادات نہ ہوتی تو اہمیت حاصل نہ ہوتی ٹھیک ہے تو اس سے بھی ہمارا جو ہے بہت آگے بڑھے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے پرنٹ میڈیا پرنٹ میڈیا کے اندر اخبار کا رول سب سے اہم ہے اگرچہ کتابوں کی اہمیت بھی سے بھی انکار نہیں کیا آسکتا پھر اس کے بعد ہے سٹیج یا منچ یہ بھی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے سٹیج یا منچ پرنٹ میڈیا میں اخبار کا رول سب سے ایک طویل عرصے تک منچ یا سٹیج ماس میڈیا میں اہم رول ادا کرتا ہے بلکہ سب سادہ مقبول کردار ادا کرتا ہے آج بھی سٹیج کئی کردار کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ماس میڈیا کی ساری وہ تھی ہے اس کے بعد ہے اس میں آتا ہے ریڈیو ماس میڈیا ریڈیو نشریات کا ایک اہم ذراہ ہے جس کے ذریعے دریا پہاڑ سمندر پہاڑ کرتے ہوئے برقی لہروں پر پوری دنیا کا سفر گیا سکتا ہے ہندوستان میں پہلی نشرکار ریڈیو اسٹیشن جیڑ کلو وارٹ کے میڈیم ٹرانس میٹر کے ذریعے جولائے انیس سو ستائیس میں ممبئی سے شروع ہوا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اور بھی معلوم آتے ہیں آپ یہاں سے پڑھ لیجئے گا پھر ہے ٹیلیویزن ٹی وی موجودہ دور کا محبوب تلیندر آئے اس کے ذریعے سے کئی اعتبار سے ماس میڈیا کے دیگر طریقوں کو بہت پیشے چھوڑ دیا ٹیلیویزن کی مقبولیت نے سماج کے ارتب کے متاثر کیا دیکھا جایا تو ٹی وی آج صرف گھر کے کسی کونے یہ نہیں ہر جاتی انفرادی اشتماعی زندگی کے ناغذیر حصہ ٹھیک ہے جی تو یہ ٹی وی کے بارے میں اب اس کے بعد انہوں نے پوری اس کی تاریخ پھیلا دی یہاں پہ کہ ٹی وی کیا ہے کیسے کام بڑھا کیسے کیسے ترکی کری کب آیا یہ ساری معلومات آپ یہاں سے دیکھیں گا کیونکہ آپ جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ کرانے آپ کے ایکسام کی تیاری ہو رہی ہے پھر اس کے بعد یہ انفرمیشن ہے بھائی کہاں سے کہاں شروع ہوا ٹھیک ہے تو آپ اس میں دیکھئے گا کیونکہ ہمیں اس کے question and answers کرنے وہ زیادہ important ہے چلیے اس کے question and answers آجاتے ہیں انہیں کرتے ہیں سب سے پہلا ہے ماس میڈیا کا کون سا ذریعہ سب سے ماس میڈیا سب سے مقبول ذریعہ ٹی وی ہے کس لحاظ سے ماس میڈیا نفع باکت ہے یعنی اس کے advantage کیا فائدہ دیکھئے ماس میڈیا کا سب سے اہم سب سے اہم نیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں وہیں تعلیمی سرگرمی ابھی جاری رکھی جاسکتے ہیں تعلیمی میدان میں ٹی وی کی کیا امیتیں ٹی وی پر منورنجن کا پروگرام کے علاوہ تعلیم پر مبنی بہت سے پروگرام مبیات ہیں کھیل کے میدان میں ٹی وی کی اہمیت کیوں ہیں آج کے دور میں ہم گھر بیٹے دنیا کی کسی بھی کونے سے براہ راست کھیل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تور دراز کے علاقوں میں روڈیو کی اہمیت آج بھی ہے پوچھ رہا ہے کیونکہ کچھ علاقوں میں ہاں بیجلی نہیں آتے وہاں بیٹری سے ریڈیو آج بھی سنایا جاتا ہے ترصیل کے بنیادیا ناصر کیا بنیادیا سٹیج پرنٹ میڈیا فلم ریڈیو ٹیلی ویزن کس سن میں ہندوستان میں ٹی وی کا آغاز ہو یہ کوششن امپورٹن ہے پندرہ ستمبر انیس سو انسٹھ کو یعنی نائنٹین ففٹی ایٹ کو ٹی وی کا آغاز ہندوستان میں ہوگا پندرہ ستمبر ٹھیک ہے جی یاد رکھیں آٹوہ ہے پہلا ریلے سینٹر کہاں کہاں پونے میں پہلا ریلے سینٹر کہاں ٹی وی کی رنگی نشریات کب شروع یہ آلاگے ٹی وی کی نشریات اور ٹی وی کی رنگی یہ پندرہ آغاز انیس سو بیاسی براہ راز یعنی لائف ٹیلی گاز نشریات کا آغاز کب ہوا نومبر انیس سو بیاسی یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ویڈیوز تھی آپ کے لیے جو کہ اکبار ترینڈ میڈیا سے امید ہے کہ آپ کے ویڈیو پسند آئے گی اس کے لیسکرپشن میں بھی لنکھ ہے وہاں سے آپ نومبر کر سکتے اور چینل کو سبسکرائب کریے شیئر کریے زیادہ سادہ لہو تک پسند شکریہ